حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعنو دائم علی عہدائی ملا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین آتیناهم الكتاب يطلونه حق تلاوته اولائکا يؤمنون بے ومن يکفر بہی فاولائکا هم الخاسرون صدقاللہ العلی والعضوین خب جو اسے ابھی جس آیت کو تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکسو اکیس اس سے پہلے ہم نے جس آیت کو پڑھا تھا وہ ایک سو بیس میں آیت تھی اور اس میں جو ایک اہم نکتہ تھا اس کی ہم نے وضاحت کی کہ یہاں پر آیت جو ہے وہ مخاطب ہے بہت سب ظاہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ عَوَاهُمْ بَعَدَ لَّذِي جَعَاكَ مِنِ الْعِلْمِي کہ اگر آپ نے ان کی ہوا و حوث کی اتباع کی ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو پچھلی گفتگو میں جواب دیا کہ خب ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جن کو خدا وآلہ نے منتخب کیا ہو وہ جو اپنی ہوا و حوث قرآن واضح طور پر کہتا ہے مَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا توجہ کریں اس آیت کو یہ میں نے اس انگل سے بات نہیں کی تھی گزشتہ کلاس میں کہ قرآن جن کے بارے میں کہے کہ مَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا دیکھیں وہاں پر بھی لفظ ہوا آیا ہے ہوا جس کی ہم نے وضاحت کی خواہشات نفسانی ہوا و حوث جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ رسول جن کے بارے میں خود قرآن گواہی دے رہا ہے ورنہ قرآن کے درمیان کانٹرڈکشن اور تضاد ہو جائے گا ایک طرف قرآن کہے مَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا کہ وہ اپنی ہوا و حوث اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا جو کچھ کہتا ہے وہ وحیِ الٰہی ہوا کرتی ہے ایک طرف قرآن یہ خبر دے رہا ہے گیرنٹی دے رہا ہے شورڈی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَى دوسری طرف سے قرآن یہ کہے وَلَيْنِ تَبَعَ اَحْوَى 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 واقعا یہ دونوں آیتیں جمع ہوتی ہے قطعن نہیں ہوتی ہے توجہ فرمایا آپ نے پس واضح ہے کہ قرآن اگر رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ کہہ رہا ہے تو در حقیقت یہ دو عنوان ہو سکتے ہیں ایک عام مسلمان عام مومنین کے نسبت یہ بات ہو رہی ہے دوسرا خوب اس کو توجہ کر رہی ہے ایک نیا نقطہ ہے کہ قرآن گویا یہ کہنا چاہتا ہے شخص رسول کو نہ دیکھیں وہ تو نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہو تو اس کے لیے بھی جو وہ نہ خدا کی سر پرس کی ہوگی نہ خدا کی نسرت ہوگی باقی تو سب ریوڑیاں بیچے باقی تو سب جو وہ سبزیاں بیچے ان کا تو کوئی جو کوئی حساب کتاب نہیں ہے توجہ کیا آپ نے وہ رسول کے اس عالی منصف کے ہونے کے بوجود نہیں کرے گا وہ کیونکہ خود ہم گیرنٹی لے رہے ہیں ہم شیورٹی لے رہے ہیں خداون مطال نے تحارت عطا کی ہے آیت تطہیر کے بقول خداون مطال نے جن کو انتخاب کیا ہے ممکن نہیں ہے توجہ فرمایا آپ نے پس یہ آیت کے در حقیقت امت سے مخاطب ہے دو جو ہم نے ابھی احتمال دیئے دونوں میں بہرحال امت سے مخاطب ہے کہ لَوْ لَئِنْ أَشْرَكْتَرْ لَيَحْبِتَنَّ عَمَلُكْ وہ رسول شرک نہیں کرے گا ممکن نہیں ہے محال ہے توجہ کریں محال کس کو کہتے ہیں امپوسیبل امپوسیبل کس کو کہتے ہیں جو ممکن نہ ہو صحیح نا امپوسیبل یعنی امپوسیبل محال امپوسیبل خدا جو ہے وہ جس طرح سے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ امپوسیبل ہے صحیح نا جس طرح خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اقلی علیہ السی امپوسیبل ہے جس طرح خدا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے کیوں جھوٹ کیوں بولے گا خدا جھوٹ کیوں بولے گا خدا خدا کی اپنی غرض نہیں ہے خدا کی کوئی خواہشات نفسانی نہیں ہے انسان جھوٹ بولتا ہے یا ظلم کرنے کے لئے یا کسی کے حق کو غصف کرنے کے لئے یا مزا لینے کے لئے تفریح لینے کے لئے اور خدا نے مطالع ان تمام چیزوں سے مبررہ اور مناظرہ ہیں پس توجہ کریں کہ ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو تحارت عطا کی اور دوسری طرف سے قرآن یہ کہے کہ لَئِنِ اَشْرَتَ سوری لَئِنِ تَبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی خدا کہہ رہا ہے کہ ما ینتے کو انہیں لوگی تو اپنی خواہشات کی نفس پیروی کرتے ہو گفتگو نہیں کرتا ہے تو ان کی خواہشات کی کیوں پیروی کرے گا صحیح نا یہ تضاد ہے قرآن میں اگر ہم نے اس کی ظاہری معنی کو معنی کو لیا جیسا کہ میں آپ کی خواہشات میں عرض کیا تھا گفتگو میں کہ بعد جو سوشل میڈیا پہ غیر شیعہ افراد جو وہ مولوی آ کر جو کوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی آیات کو لا کر رسول کو باقی مومنین کے ہمپلہ یا ہمرا قرار دیتے ہیں اور اس عظمت کے قائل نہیں ہے اور اس قسم کی آیات کو لے کر آتے ہیں خب ان سے سوال یہ ہے کہ خب یہ آیت مَا يَنْتَكُوَا نِلَوَا اِنُوَا اِلَا وَاہِنُیُوَا کے ساتھ ٹکرا ہوئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُوزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجِسَا اس کے ساتھ ٹکرا ہوئے محال ہے پاسیبل نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت یہ تصور کہ وہ ان کی ہوا ہوت کی تباہ کرے شیر کرے نعوذب اللہ من ذالک ممکن نہیں ہے محال ہے کیوں؟ اسے خود قرآن گوائی دے چکا ہے اس لئے محال ہے خود خداون مطاز جس کی حفاظت کرنے والا ہے جس کی تہارت کی جو وہ زمانت لینے والا ہے جس کو تہارت کی زمانت نہیں لیے بلکہ خدا نے تہارت عطا کی ہے خب میں اور آپ اگر کسی چیز کو اگر پاک کریں تو اس میں جو ہے وہ داغ رہ سکتا ہے اس میں جو وہ عیب رہ سکتا ہے وہ قادر مطلق اگر کسی ذات کو کسی حسی کو اگر تہارت عطا کریں تو وہ بے عیب ہو جاتی ہے محال ہے ممکن نہیں ہے قادر مطلق ہے لہٰذا توجہ فرمایا آپ نے کہ لینی تبا ایک سو بیسویں آیت میں ولینی تبا احواءہم یہ حتمن بہتمن امت سے مخاطب ہے یا ڈائریکٹ امت سے مخاطب ہے یا امت کو جو وہ اس طریقے سے بیان کرنا ہے کہ اگر لو فوریزم وہ چیز جو دیکھیں امپوسیبل چیز کو فرض تو کیا جا سکتا ہے نا امپوسیبل چیز کو یہ ایک فلسفی قانون ہے کہ جو ایک عقلی قانون ہے کہ فرض المحال لئی سبی محال فرض المحال لئی سبی محال یعنی کیا مطل Lower اس عبارت کا اس عبارت کا مطلق یہ ہے کہ محال اور امپوسیبل چیز محال اور امپوسیبل چیز خارج میں واقعہ نہیں ہو سکتی ہے خارج میں رونما نہیں ہو سکتی ہے خارج میں وجود میں نہیں آ سکتی ہے لیکن اس امپوسیبل چیز کو انسان تصور میں تلا سکتا ہے تصور تو impossible نہیں ہے تصور میں آپ آنگ بند کریں کسی چیز کو تصور کریں آپ آنگ بند کیجئے ابھی ایک گھوڑے کو تصور کریں اس کے دس سر ہو تصور کی حبنے صحیح نا تو یہ اس لئے کہتے ہیں کہ فرض المحال یعنی محال کو فرض کرنا سپوز کرنا یہ impossible نہیں ہے محال اور impossible چیز کا خارج میں وجود میں آنا یہ محال ہے صحیح نا یہ محال ہے لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر کرنا محال ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہود اور نصارہ کی اتباہ کرنا ان کی ہوا حوث کی اتباہ کرنا ان کی خواہشات کی اتباہ کرنا یہ محال ہے جس طرح شریک کے باری تارہا خدا کا شریک خارج میں محال ہے جن تصور میں لا سکتے نا تصور میں کیا لوگوں نے تو قرار بھی دیا اگرچہ غلط قرار دیا پس تصور میں پوسیبل ہے لہذا اس کو عربی میں کہتے ہیں اس کا جو فلسفی قانون ہے کہ فرض المحال علیہ وآلہ وسلم محال بل المحال یہ تحق کا کوئی وجود ہو کہ محال کا خارج میں وجود جو کہ وہ محال ہے لیکن محال چیز impossible چیز کو تصور کرنا کوئی محال نہیں ہے صحیح نا لہذا ہم خدا کی شریک کو تصور کرتے ہیں پھر ڈینائی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ میں ہم نے ایک تصور تو کیا نا خدا کا کوئی شریک اس کی ہم نفی کر رہے ہیں تصور کیے بگر کیسے نفی کر سکتے ہیں توجہ فرمایا آپ نے انشاءاللہ یہ تھوڑی کی فضل بھی گفتگو تھی تھوڑا تعامل کریں غور کریں پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ عظیم ہزتی جس کا نہ شر کرنا ممکن ہے نہ ان کا یہودی اور عیسائیوں کی ہوا ہوت کی تباہ کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اگر تصور کریں کہ اگر یہ بھی کریں تو ہماری جو کوئی سر پر رسی اور ہماری نصر سے خارج ہے یہ نہیں کرے گا یہ صحیح ہے نا جساں شریک کے باری دارہ خدا کے شریک کو آپ تصور کر رہے ہیں تو لیکن نہیں ہو سکتا ہے لوکانا خود قرآن کہہ رہا ہے لوکانا فیہما آلہتن خود خدا فرض کر رہا ہے اللہ کے شریک کو کہ اگر زمین و آسمان اگر دوک ہوتا ہوتے فرض کیا صحیح نا تو کیا ہوتا لہ فسد آتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا صحیح نا تو یہاں پر بھی جو وہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ لو فریض اگر سپوز کریں تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو وہ یہ ہے تو باقی مومنین کا کیا حال ہوگا باقی مومنین کی کیا حیثیت ہے لہٰذا قرآن اگر کہیں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے تو ناوزو بلا منزالک ناوزو بلا منزالک ناوزو بلا منزالک یہ رسول کی نسبت تصور نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے آیت تبلیغ میں اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ کہ اگر آپ نے یہ ولایت کا اعلان نہیں کیا تو رسالت سے کوئی کام انجام نہیں کیا خب یہ بات تو صحیح ہے نا کہ اگر نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن کیا رسول ایسا کریں گے نہیں کریں گے توجہ فرمایا آپ نے خب یہ قابل توجہ نکتہ ہے کہ چونکہ نکتہ اہم نکتہ تھا یہ آیت کا جو اب چونکہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ چونکہ بہرحال ہم حافظ قرآن تو نہیں یہ دو تین آیتیں یا چند آیتیں جو ہمارے حافظے میں ہوتی ہے اور وہ بھی کونسی آیت کی اس وقت حافظے میں آئے تو اس کو جو ہم وعی اللہ جو اگر احاتہ اتام کیا جائے تو ان تمام آیات کو نکالا جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اندار سے مخاطب ہے جس میں ایک شبہ آتا ہے غیر عصمت کا یا شبہ آتا ہے نعوذب اللہ منذالک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ ایک عام مومن کی طرح جو وہ ان کی بھی نسبت ہے نعوذب اللہ منذالک تو ان تمام آیتوں کو جمع کرتی تمام آیتوں کا ایک ساتھ جو وہ اسی طرح جواب دیا جس طرح ہم نے آگے خدم میں دو آیتوں کا جواب دیا ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیس لَإِنِ اتَّبْعَتَ أَحْوَاهُمْ بَعْدَ اللَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ کہ اگر آپ نے اگر ہی یہ ہوا ہوا کی تبا کی تو نہ خدا کی سر پر رسط یہ حق کو حاصل ہوگی نہ خدا کی نصرت حاصل ہوگی یا وہ آیت کے جو شرکی آیت ہے کہ اگر آپ نے شرکیا تو آپ کی سارے عامال حبت ہو جائیں گے یہ دو آیت کے اعتبار چونکہ دو آیتیں فیلال ہمارے ذہن میں دیں کہ جو ابتدائی طور پر پڑھنے والا ممکن ہے تاجب کرے کہ یہ قرآن کسی ری کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہیں کر رہا ہے کیونکہ خود یہ قرآن زمانت لینے والا ہے نہ کہ زمانت لینے والا ہے بلکہ خود تحارب دینے والا ہے لہذا یہ دو چیزیں تصور نہیں ہوسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل واضح ہے لیکن یہ دو آیت اگر کبھی آپ کو قرآن میں ایسی آیت ملیں یہ ایک رول بیان ہے یہ جو ہم نے دو گفتگو میں بیان کیا یہ قانون بیان کیا کہ اگر کوئی ایسی آیت نظر آئے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظفت ایسا کوئی نعوذ بلہ منزالی کیسا شبہ انسان کے ذہن میں آئے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس کا دفاع کیا جائے واضح انشاءاللہ اس کے بعد کی آیت کیا ہے اس کے بعد کی آیت ایک سو آیت نمبر ایک سو اکیس اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم اللہ ذینا آتے اینہم الكتابہ یطلونہ حق تلاوتے اب یہ ایک اہم نکتہ ہے اخلاقی نکتہ ہے عملی نکتہ ہے اور تربیتی نکتہ ہے کہ قرآن آیت نمبر ایک سو اکیس انہی یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اولائے کا یا ان کے بارے میں یا جنرل مسلمانوں کے بارے میں بارے میں یہ جن پر بھی خدا انہم مطالقے طرف سے کتاب خدا نازل ہوئی اللہ ذینا آتے اینہم الكتابہ یطلونہ حق تلاوتے یہ بہت اہم نکتہ ہے آیت دیکھیں بہت آسان ہے اللہ ذینا یعنی وہ لوگ آتے اینہم الكتابہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی اس میں یہودی بھی شامل ہے عیسائی بھی شامل ہے اور بہت نہیں یہ بحسب ظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہو اگر یہ روایت اس آیت کی ذیل میں ایک روایت جو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہے جس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو امام علیہ السلام نے چونکہ امام علیہ السلام پوری روایت نہیں ہے لیکن جو حوالہ دیا ہے اس میں یہی بیان کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خب اگر امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت اگر ہے اور اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا تو یہ ہو جائے گا باطنِ قرآن اللَّذِينَ آتَئِنَهُمَ الْكِتَابَ الْكِتَابَ سِ مُرَادْ قرآن مجید ہو جائے کیونکہ بظاہر خلافِ ظاہر ہے کہ کتاب سِ مُرَادْ قرآن مجید ہو ہر وہ چیز جو امامِ معصم کے کلام میں ہو اور قرآن کا ظہور نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو قرآن کی آیت کا ظہور ایک چیز ہو اور روایت جو کہ اس ظہور کے مطابق نہ ہو کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں باطنِ قرآن اور باطنِ قرآن سوائے امامِ معصم کے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ہے اور بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ اللَّذِينَ آتَئِنَهُمَ الْكِتَابَ یہ چونکہ بہرحال اسی یہود و نصارہ سے متعلق ہے اور ظاہران اسکشان نزول میں بھی یہودی و نصارہ کو بیان کیا گیا لہٰذا الْكِتَاب سے مراد ظاہران توریت اور انجیل مراد ہو اللَّذِينَ آتَئِنَا هُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی کیونکہ مسلمانوں کے لئے عام طور پر یہ نہیں استعمال ہوتی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ظاہران استعمال نہیں ہوتا ہے ظاہران جو قرآن کی جو آیت جتنے ہم نے دیکھی اور اسی بہرحال شان اسی ہے شان نزول سے بھی انداز آتا ہے اور صدر آیت سے بھی جو کوئی ایک کرینہ ملتا ہے تو بظاہر یہ جو کہ وہ لیکن بہرحال ایک جنرل قانون ہے اور امام صادق علیہ السلام نے اور جنرل قانون کے اعتبار سے وہ روایت بیان کی جو انشاءاللہ آتی خدرت میں آگے جا کے بیان کرتے ہیں کیا کہہ رہی ہے یہ آیت اللَّذِينَ آتَئِنَا هُم اب وہ یہودی اور عیسائی مراد ہو کہ جن کو تورے تو انجیل نازل کی یا بہرحال قرآن مزید ہو خیر قانون تو سب کے اوپر ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے اللَّذِينَ آتَئِنَا هُم جن کو ہم نے عطا کیا کیا عطا کیا الْكِتَابَ کتاب کو اب چاہے وہ تورے تو انجیل ہو یا قرآن مزید ہو وہ لوگ يَتْلُونَ هُم کسے کہتے ہیں تلاوت کرنا ریڈ کرنا پڑھنا تعلی تعلی کا معنی ہوتے ایک کے پیچھے ایک کو لے کر آنا جب تلاوت کرتا ہے انسان تو ایک کے بعد دوسری آیت کو لے کر آتا ہے اس کے بعد والے آیت کو لے کر آتا ہے پھر اس کے بعد والے آیت کو پڑھتا ہے تو یہ تلاوت کر رہا ہے انسان صحیح نا کیونکہ ایک جملے کے بعد ایک سینڈنس کے بعد دوسرا اس کے بعد والا سینڈنس پڑھتا ہے پھر تیسرا سینڈنس پڑھتا ہے تو تعلی کے لفظی ماناتے ہیں کسی کی پیروی کرنا کسی کی پیچھے چلنا صحیح نا یہاں پر بھی قرآن کی جو وہ ریڈنگ کو کیا کہتے ہیں تلاوت کہتے ہیں کیونکہ انسان ایک آیت کے بعد دوسری آیت تو دوسری کے بعد تیسری آیت کی عبارت پڑھنا ہوتا ہے اب جو بھی صاحب آنے کتاب ہے جن کو ہم نے کتاب عطا کی یتلونہو وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں ہو یہ ہو کا زمیر کہا جا رہی ہے یہ ہو کا اشارہ کہا جا رہا ہے اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں لیکن فقط ریڈنگ نہیں کرتے ہیں خوب توجہ کریں یہ نکتہ قابل توجہ نکتہ ہے کہ فقط دیکھیں انسان جو کو مثال کے توجہ ہو وہ کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہے مثال کے توجہ ہو کسی کی انگلیش ریڈنگ تو اچھی ہے لیکن اس کو انگلیش سمجھ میں نہیں آتی ہے صحیح نا تو وہ انگلیش نیوز پیپر یا انگلیش عبارت ریڈ کر رہا ہے صحیح نا لیکن اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں صحیح نا ناؤزو بلہ منزالک قرآن مجید کی نظر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناؤزو بلہ منزالک کے قرآن کو پڑھنا جو وہ نیوز پیپر پڑھنے کی مترادے سے کہ انسان پڑھ رہا ہو اور کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو وہ پڑھنے کی اپنی فضیلت روایتوں میں بیان کی گئی ہے صحیح نا پڑھنے کی فضیلت خود تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن بہراز تدبر قرآن کے لئے بھی ہمارے پاس روایات بھی ہیں اور جو ہے وہ خود قرآن کی آیات بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کو ہم نے ناظر کیا تاکہ تم اس میں تدبر کرو تفکر کرو صحیح نا لیکن الحمدللہ جو ہے وہ ان مجالسوں کی برکت اس برکت سے ہمارے الحمدللہ بہت سارا قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی جو کہ وہ تشریح کی جاتی ہے تفسیر کی جاتی ہے ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ جو وہ مومنین جو وہ اس قرآن سے بالکل جو وہ اجنبی اور غافل ہیں لیکن بہرحال ہمیں جو کو مجلس میں قرآن کی آیات پڑھنی بھی چاہیے صرف پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ اس کو جو کو تفصیل سے بیان ہونا چاہیے اور سننے والا بھی تھوڑا سے تھوڑی سے عادت کریں کہ قرآن کی آیت کو سمجھیں اور گھر جا کے اس کو اچھے طریقے اس کو مطالعہ کریں کہ یہ جو مولانا نے مجلس میں جو مثال دس آیتیں پڑھیں دس آیتیں اگر فورٹی فائٹ فیفٹی منٹ میں اگر پڑھیں تو یقینی تو اپر جو کون دس آیتوں کی تشریف ممکن نہیں ہے محال ہے پوسیبل نہیں ہے یعنی ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ تین آیت چار آیت کے جو کسی دن ہم تشریف جو وہ تھوڑی تھی وضاحت کریں تو ایک آیت سے ڈیرھ آیت سے زیادہ جو کو ہم سے ہو نہیں پا رہی ہے تو بہرحال ممبر سے ساری کی ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی ہے اور چونکہ وقت محدود ہوتا ہے لہٰذا ہمیں جو وہ ورگ کرنا چاہیے اور جو کہ وہ آفٹر کلاس کا جو وہ ورگ کرنا چاہیے تاکہ جو ہم زیادہ جو وہ مجالی سے استفادہ کر سکیں بہرحال قرآن کیا کر رہا ہے اللہزین آتینہم القتاب یتلونہو کہ وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی حق کا تلاوت ہے جو حق کے تلاوت ہے حق کے تلاوت خوب دیکھیں تین طریقے سے قرآن کی تلاوت ہے خود مفسرین نے نکتے کی طرف اشارہ کیا اور بلکل لوجیکل ہے یہ تین جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ایک ہے قرآن کی تلاوت کہ انسان جو وہ صرف ایک عبارت وہ پڑھے ایک دفعہ انسان تدبر کے ساتھ تفکر کے ساتھ پڑھتا ہے خب یہ دونوں فائدے نہیں ہیں تیسرا کیا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے یا کوئی بھی کتاب خدا پڑھتا ہے تدبر و تفکر کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے تدبیق دیتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اس قرآن کی تعلیمات کو اتارتا ہے خب یہ افراد ہیں جو قابل مد ہے قابل ستائش ہے اور قرآن نے ان کی جو وہ ستائش کیے جا بجا تو یہ حق کے تلاوت ہے توجہ فرمایا ہے حق کے تلاوت حق کا تلاوت ہے یعنی اس کتاب کی تلاوت کے حق کے طور پر تلاوت کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور پھر جو کہ وہ اس کے معنی میں تدبور و تفکر کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اگر خدا ونمطال کسی چیز سے ڈھرارہا ہے تو اپنی زندگی میں ان چیزوں سے اشتناب کرتے ہیں اگر قرآن مجید کسی چیز کی تشویر کو ترغیب دلا رہا ہے تو انسان جو کہ وہ مومن جو کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے یہ ہے جو وہ انسان تعلیمات قرآنی کو اپنی زندگی میں عملی جامع پہنا ہے یہ حق کا تلاوت ہی صحیح نا اسی لئے قرآن کیا کر رہا ہے اللذین آتیہم الكتاب با یطلونہ حق کا تلاوت اولائی کا یؤمنونہ بے وہ در حقیقہ جو وہ اس کتاب کے پر ایمان لانے والے ہیں ومیت پر بھی اور جو اس کتاب کا انکار کرنے والے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں وہ فاولائی کا ہم الخاسرون پس وہ لوگ جو وہ خسارے میں ہیں فاولائی کا ہم الخاسرون کہ فقط وہ ہی لوگ ہیں حالت خسارے میں ہیں خسارے سے مراد کیا ہے ممکن ہے دنیاوی لحاظ سے تو وہ مال و دولت و عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے ہوں یہاں پر خاصی رون سے مراد در مقام خداوند مطال خدا کی بارگاہ میں خسارہ کرنے والے ہیں آخرت میں خسارہ کرنے والے ہیں قبر میں خسارہ کرنے والے ہیں اس دنیا میں وہ خسارہ کرنے والے ہیں خب یہ جو مادی دنیا ہے یہ مادی دنیا جو وہ خب اس کی کوئی عرضیش و قیمت نہیں ہے فقط تو فقط جو وہ اس حد تک ہے کہ انسان اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزار لے بلاؤں سے محفوظ رہے اور خداوند مطال کی اطاعت اور عبادت میں انسان اپنی زندگی کو گزار رہے خوب خوب یہاں پر جو وہ چھٹے امام سے اس حدیث کو بیان کر ہم نے گروپ میں بھی یہ آیت جو ہے وہ شیئر اے ساری یہ حدیث شیئر کی ہے اس کو آپ دیکھیں اسی آیت کے ساتھ ہم نے اسی آیت کے ساتھ ہم نے کوپی پیش کر کے بھیجا ہے کہ امام سادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں کمانو قل کے ارشاد فرماتے ہیں کہ يُرَتْلُونَ آيَاتِهِ وَيْتَفَقَّهُونَ بِهِ کہ وہ لوگ اللہ کے آیت کی ترتیل کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور اس میں تفقہ کرتے ہیں وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ جو اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعْيْدَهُ اور خدا کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں اور خدا کے وعید سے ڈرتے ہیں وعد اور وعید کا فرق پہلے بھی ہم نے شاید بیان کیا تھا وعد اور وعید کے درمیان کیا فرق ہے وعدہ اگر سے عمومی معنی کے لئے بھی آتا ہے کوئی بھی وعدہ ہو چاہے اچھی چیز کا وعدہ ہو جنت کا وعدہ ہو یا جہنم کا وعدہ ہو تو وعدہ عمومی معنی کے لئے بھی آتا ہے لیکن جب وعدہ اور وعید دونوں آ جائے تو وعدہ کا معنی ہوتا ہے خوشخبری کا وعدہ جنت کا وعدہ بشارت کا وعدہ اور اگر وعید وعید کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ عذاب کا وعدہ جہنم کا وعدہ سزا کا وعدہ ویرجونا وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں یا تفقہونا بھی اس میں تفقہ کرتے ہیں تفقہ کا مطلب غور و فکر کرتے ہیں ویعملونا بحکامہی اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں ویرجونا وعدہو یہاں پر وعد سے مراد کیونکہ وعید ساتھ آیا ہے تو وعد سے مراد کیا ہے بشارت ہے جنت ہے خدا کی رضا ہے قرب خدا ہے لقاء اللہ ہے خدا کی وعدے کی امید رکھتے ہیں وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ اور جس چیزے خدا نے ڈر آیا ہے اسے ڈرتے ہیں وَيَعْتَبِرُونَ بِقِصَسِهِ اور جو قصے قرآن میں بیان کی یہ کوئی اسٹوری کے لئے نہیں بیان کی ہے کہ انسان جو وہ اسٹوری کی طور پر کوئی پڑھے یا سنے یا مزے لے نہیں وَيَعْتَبِرُونَ بِقِصَسِهِ اس کے قصے سے اعتبار عبرت لکھو سیچے اس واقعے میں جو عبرتیں ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان ان واقعات سے عبرت کو حاصل کر رہے یعنی انسان جو وہ عبرت لے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یا جو شخص نیک عمل انجام دیتا ہے تو خدا نے مطالب اس کو کس طرح اپنی عطائیں عطا کرتا ہے اپنی عنایتیں عطا کرتا ہے تو یا عطبِرُونَ بِقِصَسِهِ اسے کتاب کے جو قصے سے اعتبار لیتے ہیں وہ یا عطبِرُونَ بِعْوَامِرِ ہی اور جو اس کتاب میں عوامر حکم آئے ہیں احکامات آئے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو حج کرو نماز پڑھو زکاة دو انفاق کرو روزہ رکھو یہ عوامر ہے یا عطبِرُونَ اس سے وہ اپنے اوپر دھالتے ہیں اور اس پی پہروی کرتے ہیں وَيَنْتَحُونَ بِنَوَاهِي ہے اور جن چیزوں سے نواہی کیسے یعنی جن چیزوں سے روکا ہے ان سے یہ لوگ رکھتے ہیں یہ تلاوت کا توجہ کریں یہ امام علیہ السلام یہ امام علیہ السلام طب کے حاضر نقل اس نقل کے مطابق جو کوئی امام کہہ رہے ہیں حق کا تلاوت کس کو کہتے ہیں تلاوت کا حق یعنی جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچتے ہیں وَمَا هُوَا وَاللَّهِ حَفِظَ آیَاتِهِ وَدَرَسَ حُرُوفَهُ وَتِلَا وَتَسُورَهُ وَدَرَسَ عَاشَارَهُ وَاخْمَاسَهُ کہ خدا کی قسم یہ لوگ فقط آیت کے حرس کرنے والے نہیں ہیں یہ فقط حروف کو سیکھنے والے نہیں ہیں کہ اس حروف کو کس طرح ادا کرنا ہے فقط ظاہر ہے یہ تو واجبات بیس ہے کہ کس طرح سواب کو کس طرح پڑھنا ہے سی کو کس طرح پڑھنا ہے سین کو کس طرح پڑھنا ہے غواب کو کس طرح پڑھنا ہے غواب کو کس طرح پڑھنا ہے زال کو کس طرح پڑھنا ہے حے کو کس طرح پڑھنا ہے حرے کو کس طرح پڑھنا ہے تو یہ تو واجبات بیس ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن امام علیہ السلام یہاں پر جو وہ مذہمت کر رہے ہیں کہ جو ان چیزوں میں فقط لگے ہوئے ہیں فقط ایک خوبصورت آواز بنا بنا کر قیرت کرنے کے دنبال میں لگے ہوئے ہیں اس کی جو وہ مضمت کرے ماں ہوا واللہ خدا کی قسم یہ آیات کو حیث کرنے والے نہیں ہیں یا حق کے تلاوت ماں ہوا خدا کی قسم مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آیات کو حیث کر لے اس کی حروف کو سیکھ لے اس کی سوروں کی تلاوت کریں اور یہ کہ مثال کہ اس کو جو وہ دسویں حیثہ یاد ہو گیا پانچویں حیثہ یاد ہو گیا حفظو حروفو اس کی حروف کو یاد کر لیں وَعَضَعُوا حُدُودَهُ یعنی یہ سب کچھ تو یاد کر لیا لیکن جو اس کی قرآن کی حد اور حدود اور جو قرآن کی تعلیماتی اس کو ضائع کر دے یہ نہیں ہے حق کے تلاوت بلکہ کیا ہے حق کے تلاوت اِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ بلکہ حق کے تلاوت یہ کہ ان کی آیات میں تدبر کیا جائے وَالْعَمَلُ دَعْقَانِهِ اس کے ارکان پر عمل کیا جائے قَالَ اللَّهُ عَجْزَ وَجَلُ دیکھیں یہاں پر یہاں پر اسی آیت کو جو ہم نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تھا یہاں پر امام علیہ السلام اس نقل کے مطابق اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ كِتَابٌ خدا واضح طور پر بیان کر رہا ہے ہم نے قرآن کو کیوں نازل کیا خوب توجہ کریں یہاں پر ایک نقطہ میں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک نقطہ ابھی تک جو بات کی ہے اسی سے مطالق اور اس آیت سے بھی مطالق بات کر دوں خوب تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کوئی قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور جو ہمارے دماغ میں آ جائے ہم نے کہا قرآن نے تدبر کر لیا نہیں قرآن کی آیات محکم اور متشابہ قرآن جو وہ اس کی لیمٹیشن ہے سمجھ کی فہم کی لیمٹیشن ہے آپ نے خود محسوس کیا کہ جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو ہم بہت سارے احتمالات دیتے ہیں کہ شاید یہ مراد ہے شاید یہ مراد ہے اس کے آگے قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ واضح نہیں ہیں توجہ فرمایا آپ نے پس انسان جب قرآن کہہ رہا ہے خب دیکھیں قرآن نے نماز کا حکم آیا روزے کا حکم آیا جو وہ امانت یا مثال کے طور پر جو کو ہم نے امت سابقہ کی نالائکی اور جو کو امت سابقہ کی نافرمانی دیکھی کہ کس طریقے تو امت اپنے رسول کی جو کو فالوئی نہیں کر رہا ہے اتباع نہیں کر رہا ہے خب اس حد تک تو درس مل رہا ہے نا اس حد تک تو جو وہ کافی ہمارے لئے ہیں درست ہے کہ باقی دین ہم روایات آل محمد سے لے رہے ہیں اس لئے کہ وہ بھی قرآن کے داتی بہت اچھے طریقے سے جو کوئی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کوئی اپنی بسات سے بڑھ کر جو کوئی وہ چیزیں نکالنا شروع کر دیں جو ہماری جو کوئی پہنچ سے بالاتر ہو جو کوئی ہماری فہم سے بالاتر ہو ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ جو کوئی ہم نے قرآن سے دس نقاط نکال دی ہے بہت سارے لوگ اس طریقے سے دس دس بارہ 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 پوائنٹ جو وہ ایک ایک آئے سے کہتے ہیں کہ استفادہ ہوتے ہیں وہ واقعا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتے کہ قرآن سے یہ کس طرح نکلتے ہیں لیکن وہ بہرحال جو وہ اس طریقے سے جو درش اخلاق وغیرہ میں نکالے جاتے ہیں جو وہ عقل بہت ہی محدود ہے اور بہت ہی ہماری سہیم محدود ہے ہمیں بہت سارے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جو ممکن ہے بہت سارے لوگ جو وہ سمجھ چکتے ہوں خوب بس اب قرآن کی آیت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام اس قرآن کو کتابن فلسفہ نزول بیان کیا جارہا کتابن انزلنا ہو الیکم مبارکن کہ ہم نے تم پر جو کوئی اس آیت کو نازل کیا کیوں لیت دبرو آیات ہی تاکہ اس کی آیات میں تدبر کرو تدبر کا مطلب پھر میں آپ کی خدمت محس کروں تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بسات سے باہر تدبر کرنے جو ظہور قرآن ہیں یہ جو میں بار بار ظہور 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 کہتا ہوں الفاظ کیا عادہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس سے فراتر اس سے ماورہ نہیں نکال سکتے ہیں جائز نہیں یہ پھر داخل ہو جائے گا ان روایات کے انڈر میں داخل ہو جائے گی کہ جس میں کنڈیم کیا گیا منفسر قرآن بے رائے ہی جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے بہت مشکل ہے یہ یہ صرات مستقی میں قرآن تدبر کا حکم دے رہا ہے ہاں دیکھیں اب آپ جب تدبر کر رہے ہو جب قرآن کی آیات پڑھ رہے ہو تو ممکن آپ کے ذہنے بہت سارے خیالات آئے یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان خیالات کو جمنے نہ دیں ان خیالات کو جمنے نہ دیں اور اگر آپ کے پاس کوئی خیالات آئے اور آپ لگے کہ یہ قرآن کی آیت یہ بیان کرنا چاہ رہی ہے خب آپ کسی عالم سے رجوع کریں اور پوچھیں کہ کیا قرآن کی آیت سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے خب اور در مقام بیان اشتناب کریں در مقام بیان اشتناب کریں یہ ہے منفسر قرآن بے رائے ہی کہ اگر مثال کے طب میں بیان کر رہا ہوں چاہے ممبر پہ چاہے نجنشیس میں یا آپ اگر کیا اپنے بچوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں ایک آیت کی تشریح کر رہے ہیں تو اس کی حد تک محدود رہے یہ ظہور قرآن ہے اس سے فراتر اس سے بالاتر اگر کوئی چیز آپ کے پاس ذہن میں آ رہی ہے تو اگر ظہور روایت ہیں سوری ظہور آیت ہیں یا روایت موجود ہے تو آپ بیان کر سکتے زیادہ زیادہ جو آپ اگر ایک سامنے والا اگر باپ اہم اگر سننے والا ہے تو آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کوئی شاید قرآن جو کوئی بیان کرنا چاہ رہا ہو تو یہ زیادہ زیادہ جو آپ اس انداز سے شاید کر کے بیان کریں تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کہ یہ آپ اپنی حتمی رائے نہیں دے رہے ہیں قرآن کا ظہور آپ کے لئے واضح نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمیشہ سے یہ یاد رکھئے گا ان آیات قرآن کی آیات کو پڑھنے کے لئے پس ہم لے یدبر آیات ہی آیات میں تدبر کریں خب آیات میں تدبر کریں گی یعنی اس کے ظہور کو جیسے ہم نے کیا کیا یہ والی آیت میں اوپر والی جو آیت ہی لَئِنِ اتَّبَعَةَ أَحْوَاءُمْ بَعْدِ اللَّذِي جَاكَ مِّنِ الْعِلْمِ کہ اگر آپ نے اے رسول اگر آپ نے یہودی اور نصارہ کے ہوا و حوث کی اتبا کی تو پھر نہ اللہ آپ کا سر پرست ہے نہ اللہ کی نسرت ہے آپ کے لئے یعنی دیگر خسارہ اور ناؤزو بنا منزالی سب کچھ پھر آخرت میں جو کہو ہم نے اس آیت میں تدبر کیا نا تدبر کیا کہ یہ رسول کی نزبت امپوسیبل ہے محال ہے کیسے ہم نے ثابت کیا قرآن کی آیت تکھیر کو لے کر آئے قرآن کی آیت اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے بیان کیا کہ خود خدا کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے خدا اصلاً ایک ایسے شخص کو بھیج رہا کہ خدا کو نہیں مالوں کہ یہ کام مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا اور یہ محال ہے یہ پاسیبل نہیں ہے جس کی تشریف میں نے گزشتہ دفعہ بیان کی دی پھر ان تین چار پانچ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی دلیلوں کے طور پر اس ایسے بار سے ہم نے لینی تبا اخواہم بعد اللذی کو سمجھنی کوشش کی یہ ہے تدبورِ قرآن یہ ہے تدبورِ قرآن توجہ فرمایا آپ نے لہٰذا جو وہ لیت دبرو لے یہ آیت جو ہمیں دھوکے میں نہ لال دیں یعنی ہم گمرانہ ہو جائیں صحیح اس کی سمجھ نہ ہونی کی ویسے ناؤزب اللہ میں جالی قرآن دھوکہ نہیں جیتا ہے قرآن گمرانہ نہیں کرتا ہے لیکن اگر ہم صحیح نہیں سمجھیں گے تو ہم دھوکے میں چلے جائیں گے لیت دبرو آیات ہی کہ ہم نے قرآن کو نازل کہا تاکہ آیات میں تدبور کریں آیات میں تدبور کریں یعنی اس کے احاتے میں تدبور کریں اس قرآن کے ظہور کی حد تک تدبور کریں اس سے جو کوئی زیادہ اور وسیطر اور فراتر جو کوئی ہم تدبور کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں خب اس کے بعد کی جو وہ چونکہ جو ہے وہ اس کے بعد کی دو آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سو بائیس اور ایک سو تیہیس آپ نے دیکھا ہم نے بہت ساری آیتیں ڈال دی اس لئے یہ دو آیتوں کے ساتھ ایک اور تیسری آیت بھی ڈال دی کہ یہ دو آیتیں یہ دو آیتیں پہلے گزر چکی ہیں یہ دو آیتیں پہلے گزر چکی ہیں ظاہرا اگر اشتبہ نہ کروں تو سورہ بخرہ کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس دوبارہ کنفرم کرلوں میں سورہ بخرہ کی نہیں چالیس نہیں سورہ بخرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 سورہ بخرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 بالکل بائینہی یہ دو آیت یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہتی انعنتو علیکم وانی فضلتکم علیالآلمین واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شئی ولا یقبلوا منہ شفاعت ولا یوخذوا منہ عدن ولا هم ینسرون بائینہی یہ دو آیت جو ہے وہ پہلے بھی آیت نازل ہوئی ہے اور تذکر کے لئے آیت کا تقرار جو وہ کوئی جو وہ منافعات اور کوئی کانٹرڈکشن اور کوئی تضاد اور جو وہ کوئی خلاف اقل اور خلاف عورف نہیں ہے لہذا جو وہ تذکر کے لئے قرآن یہاں پر دوبارہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تمہیں نعمتیں نازل کی میری نعمتوں کو یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی طور پر پیش کی اور تمہیں عالمین کے پر فضیلت اتا کی اور وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا اور یاد کرو اس دن اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی نفس دوسرے نفس کی جگہ نہیں پائے گا اس میں ہم نے تفسیر سے مجھے یاد ہے کہ ہم نے گفتگو کی تھی وَلَا يُقْبَلُمْ مِنَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفُعَ شَفَعَتٌ نہ اس کے نہ اس کے عامال کے بدلے میں کوئی عوض قبول کیا جائے گا اس کے ہم نے تشریف بہت ہم نے کافی ٹائم میں کافی ٹائم میں ظاہرن لگایا تھا جو ہمیں یاد آ رہا ہے اور نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی بس یہ جو کہ دو آیت ہے کہ وہاں پر اس کی تفصیل کو دیکھ لی جگہا آیت نمبر 47 اور 48 میں یہ دونوں آیت گزر چکی ہے سرینہ تو عزوان ہے آج جو ہماری تین آیت ہے الحمدللہ مکمل ہو گئی اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہیں یہاں پر اس آیت کے دل میں فقط ایک نقطہ کیا کرتا ہے اس کی تشریفی ہم نے وہاں پر بیان کر دی تھی یہ جو آیت میں آیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم نے تم پر آلمین کے اوپر فضیلت عطا کی ہے آلمین کے اوپر فضیلت عطا کی ہے خوب سوال کہ چاہو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا بنی اسرائیل کو فضیلت ہے نہیں بنی اسرائیل کیوں جو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضیلت نہیں ہے صحیح نا فضیلت نہیں ہے کیونکہ قرآن خود آل عمران آیت نمبر 110 میں کیا کہتا ہے کہ کنتم خیرہ امت اخرجت لنا سے کہ تم خیرہ امت خیر کہتے ہیں سب سے زیادہ تم سب سے بہترین امت ہوں جس کو لوگوں کے لئے جو وہ بنایا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کرا دیا ہے پس انی فضلت عقمال العالمین سے مراد کیا ہو جائے گا یعنی رسول کے زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے عالمین یعنی عالمین ہی یعنی ان کے زمانے کے لوگوں پر تمہیں جو سب سے زیادہ فضیلت دیئے اور اس آیت کی تفسیر میں تشریر میں ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا یا ممکن ہے اس احتبار سے جو مجھے بھی ایک اور احتمال یاد آرہا ہے گزشتہ گفتگو کہ ممکن ہے دنیاوی نعمتوں کے احتبار سے یہ بیان کیا گیا ہو کہ تمہیں دنیاوی نعمتوں کے احتبار سے تمہیں تمام امت کے اوپر جو کو فضیلت عطا کی گئی تو یہ کوئی فضیلت وہ فضیلتیں نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فضیلت ہے کہ جو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے خدا کی کوئی خدا کی رضوان کو حاصل کرنے کے احتبار سے اس کے بعد جو آیت ہیں وہ اہم ترین آیت ہیں جو ایک سو چوبیسویں آیت کہ آئے اطلاع جس کے جیل میں جوگہ مقصر مجلی سے بھی سنتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آیت میں آپ لوگوں میں مذاہ بھی آئے گا انٹرنس بھی ہوگا کیونکہ ہم بہرحال اس آیت سے عاشنائے سے اس کی تلاوت کر دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِن کہ جب خدا ونمطال نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا آزمائش لیا بِكَلِمَاتِن چند کلمات کے ذریعے سے فَأَتَمَّهُنَّا اور جب اس کو مکمل کیا تو قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِنَّا سے اماما تو اس کو خدا ونمطال نے حضرت ابراہیم سے مخاطب وقت کہا کہ میں تم کو لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ میں زوریت ہی کہ کیا میری زوریت میں بھی یہ امامت ہوگی تو خدا ونمطال کا فرمان آیا کہ لا ينا لو عہد ظالمین کہ ظالمین تو کیونکہ میرا عہدہ نہیں پہنچتا ہے یہ آیت جو بڑی اشنا آیت ہے کہ انشاءاللہ اس کو آنے والی گفتگو میں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطَّيَّبِينَ وَطَّاعِرِينَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ